دیکھ سکتی کیا دیکھئے ضرورت کے تحت بغیر شہوت کے دیکھ سکتی ہے دیکھنا گناہ نہیں ہے لیکن شہوت کی نگاہ سے نہ ہو ورنہ اگر ہم لوگ ٹرین میں جائیں گے بسٹان میں جائیں گے یا پھر آٹو میں سفر کرتے ہیں پھر اسی طرح دکان والے کے پاس جاتے ہیں دودھ والے کے پاس جاتے ہیں ٹیچر ہے یہ تمام مرد ہی ہے اگر مرد کو دیکھنا ہی جائز نہیں ہوتا پھر تو عورت کے اوپر بہت بڑا ظلم ہو جاتا عورت کسی مرد کو نہیں دیکھنا تو پھر عورت کے لئے زندگی گزارنا مشکل ہوتا آپ کیا کریں گے دودھ والے کے سامنے میں تیرے کو نہیں دیکھتی بول کپڑوں کے پاس جا کے تو ادھر سے پھیک کپڑا میں ادھر سے پیسے پھیکتی بولے تو ہوتا نہیں نا وہاں پر لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان کیا کر رہا جب دین کا علم سیکھنے کے لئے آتی ہیں عورتیں تمہاں بلتے ہیں ملد صاحب کو نہیں دیکھنا ہاں یہ کہ سا جائز اجتماع ہو رہا وہاں پر جو بیان کرنے والے مرد ہیں انہوں سامنے بیٹھ کے تخریر کر رہے گا تھے یہ بات پہ کئی عورتوں گھر میں بند کر کے رکھے مرد اس بات پہ سوال اٹھاتے ہوئے میں وہی بولتا ہوں ہمیشہ ان لوگوں سے بھائی جب وہی تمہاری بیٹی کالیج کو جاتی نا لیکچرار کو دیکھتی کی نہیں دیکھتی ہیں ٹیچر کو دیکھتی کی نہیں دیکھتی تو پھر وہاں پر اسلام یاد نہیں آتا دکان میں جاتے وہاں پر مرد کو نہیں دیکھتی گھر سے باہر نکلے آٹو ڈریور کو نہیں دیکھتی ڈاکٹر کو نہیں دیکھتی یہ سب بھی تو مرد ہیں جہاں جب ان لوگوں کو دیکھنا جائز ہو گیا تو یہاں پر ایک مسلمان جو سپیچ دے رہا سپیکر کو دیکھنا کئی سے جائز نہیں ہوا میں بولا کئی مردوں سے کیا تم بازار میں جاتے تو کلمہ پھیک کے چلے جاتے وہاں کلمہ یاد نہیں آتا اسلام یاد نہیں آتا دین کا علم سیکھنے کا جذبہ رکھنے والی عورتوں گھر میں بند کر کے رکھ رہی ہے بدماش یاد رکھو اس طرح اپنی مرضی کا دین نہیں چلتا اپنی منمانی کا دین نہیں چلتا یاد رکھو یہاں پر ایک حدیث پیش کرتے ہیں نہیں وہ امی مکتوم ایک نابی نہ صحابی ہے نہ اللہ کے رسول بولے نہ ان کو نہیں دیکھنا وہ حدیث ضعیف ہے ضعیف حدیثوں کو لے کے آکے عورتوں کو کیا ہے نہیں تم مرد کو نہیں دیکھنا یہ بالکل غلط ہے اچھا پھر اسی طرح کیا ہے اگر دلائل دیکھیں گے حبشیوں کا کھیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو لے کے گئے حبشی جو مرد کھیل کھیل رہے تھے ان کا پورا کھیل دکھا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت ہے مرد کو دیکھنا جائز نہیں ہوتا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی کو دکھاتے پھر اسی طرح جنگ کرنے کے لئے مرد صاحب آ جاتے تھے ان کی مرم پٹی کرنے کے لئے پانی پلانے کے لئے تیر دینے کے لئے عورتہ جاتی تھی اگر مرد کو دیکھنا جائز نہیں ہوتا تو پھر صحابیات کیوں جاتی تھی جنگ میں یاد رکھو مرد کو دیکھ سکتے لیکن بغر شہوت کے نگاہ سے ٹھیک ہے